حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پیارے بچوں اب ہم آپ کو اللہ کے ایک بہت پیارے پیغمبر حضرت نوح کا قصہ سنانے جا رہے ہیں آقی قوم میں بد پرستی پہ حد پھیل چکی تھی یہ لوگ پانچ بڑے بدوں کی عبادت کرتے تھے قرآن کریم میں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں جو یہ ہیں ودہ سوا یعوتہ یعوت اور نصر ان بتوں کو ان لوگوں نے ایک زبردست مندر میں ترتیب سے چل جا کر رکھا تھا اور چند پاندیتوں نے ان کی دیکھوال کا کام سنبھالا ہوا تھا یہ پاندیت ان کے آگے خوشبو کی دنیا دیتے انہیں ہار پہناتے لوگ آ کر ان کی منتیں مانگتے اور ان کے آگے انہیں خوش کرنے کے لیے چڑھا پیش کرتے ان کی روزانہ مقررہ آقات میں عبادت کرتے حضرت روزانہ بے حد خوبصورت لمبے گان اور بڑے روپ والے تھے آپ کے جہرے پر ایمان کا نو چمکتا تھا ہوا صاف نظر آتا تھا آپ روزانہ مندر کو جانے والی گلی کے ایک کنارے پر کھڑے ہو جاتے اور بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے مندر جانے والوں کو روپ کر سمجھاتے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے آپ کی قوم باتوں کا بڑی سختی تھی اور یہ جواب دیتی کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداوں کو نہ مان کر ایک مجرم ہو اس لئے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ اب بڑی نرمی سے سمجھاتے اے میرے بھائی میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے اور یہ نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی جو اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں اور اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑو یہ تو تمہاری نجات نہیں ملے گی یہ بت تو نرے پتھر ہیں نہ نفاہ دیتے ہیں نہ نقصان یہ بات سن کر قوم کا ایک بڑھا آتنی آگے بڑھا اور کہہ دے گا آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ یہ صرف بت ہے ہمارا یقین ہے کہ ان میں روح ہے جو ان کے اندر رہتی ہے جب ہم ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ان بتوں کی روح ہمیں اللہ کی قریب کر دیتی ہے پیارے بچوں آپ نے اس بوڑھے کی بات سنی کیا اس نے بتوں میں روح موجود ہونے پر کوئی دلی بش کی بلکل نہیں اس نے مغز اور اٹل کی بات کہی تھی جو بلکل غلط تھی آپ نے اس بوڑھے کو پڑے پیار سے کہا اے میرے بھائی یہ شرک ہے اور شرک کا انجام برا ہوتا ہے شرک کرنے والوں کو اللہ قیامت کی دن بڑی سخصہ سا دے گا ذرا میری طرف غور سے دیکھو اور توجہ سے میری بات سنو اللہ نے مجھے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں جہنم سے ڈراؤں اور تم میری بات مانو تاکہ اللہ تمہارے گناہوں بخشتے یہ سن کر ایک نادان کہنے لگا پیغمبر تمہاری طرح کھاتا اور پیتے نہیں پیغمبر تو فرشتہ ہوتا ہے بھلا کوئی انسان بھی پیغمبر ہوتا ہے اتنے میں ایک آدمی آپ کی بات جھٹاتے ہوئے کہنے لگا اچھا یہ بتلائیں اگر آپ سچے ہیں تو پھر لوگوں نے آپ کے بات کیوں نہیں مانی درہ دیکھئے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں چند کمزور غریب اور موٹی عقل کے لوگ جنہوں نے سوچے سمجھے بگیری آپ کی بات مان لی اور آپ کے دین میں داخل ہو گئے عرض اس سوال جواب کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے اور کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا حضرت نو بڑے بہادر اور حوصلے والے تھے قوم کے انکار پر آپ ذرا نہ گھبرائے اور نہ مایوس ہوئے بلکہ صبر کے ساتھ قوم کو اللہ کی توحین اور ایمان کی طرف بلاتے رہے یعنی ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ لوگ بدپرستی کی گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جائے آپ نے ترقیب دیتے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو اس بدپرستی سے معافی مانگو یقینت وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا اور تم لوگوں سے خوش ہو کر تم پر بارشیں برسائے گا بیٹے دے گا اور بے شمار مال دے گا اب ضروری تھا کہ حضرت نو قوم کو اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھاتے چنانچہ آپ نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی تاکہ کائنات کی زبردست مناظر دیکھنے سے انہیں اللہ کی قدرت اور عظمت کا انداز ہو چنانچہ آپ نے ان سے کہا تم لوگ اللہ پر کیوں امان نہیں لاتے اس نے تمہیں تنہ تنہ کا پیدا کیا ہے کہ کوئی گوا تو کوئی کالا تمہارے اوپر سات اسمان بنائے ہیں تو تمہارے اوپر چھت کی طرح کھڑے ہیں مگر یہ زبردست بغیر ستونوں اور دیواروں کے کھڑی ہے پھر اس اسمان میں تمہاری زمین کیلئے روشنی کا زبردست انتظام کیا ہے کہ اس میں سورج رکھا جو دن میں روشنی پھیلاتا ہے چاند رکھا جو رات کو اجالہ کرتا ہے ستائے رکھے جو تماتے ہیں اور رستر دکھاتے ہیں پھر تمہارے قدموں تلے زمین بچھائی ہے اس میں سترہ تنہ کے غلے اناج پھل سبزی میوے اور چارے اگائے ہیں جو تمہارے اور تمہارے جو پائیوں کے کھانے میں کام آتے ہیں پھر اللہ نے اس زمین کو ایک بسر کی طرح بچھایا ہے تاکہ تم روزی کی تلاش میں آسانی کے ساتھ ایک زگر سے دوسرے زگر دا سکھو پھر ایک دن یہی زمین تمہارا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ بن جائے گی کہ مرنے کے بعد تمہیں اس زمین میں قیامت تک لیے دفن کیا جائے گا اور جب یہ قیامت آ جائے گی تو تم سے تمہاری زندگی کا حساب لینے کے لیے تمہیں اس زمین سے دوبارہ زندگی کر کے اٹھایا جائے گا مگر افسوس کہ ان سب باتوں کو سننے کے باوجود قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنی کفر اور شرک پہ جمع رہے بلکہ الٹا آپ کو دیوانہ کہنے لگے اور جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی بھی حضرت تو جب بھی ذرا افسردہ ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف متولچہ ہوتے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے اور مدد مانگتے اور کہتے ہیں اے میرے رب میں نے دن رات اپنی قوم کو تیرے طرف بلایا مگر یہ لوگ بات ماننے کے بجائے اور زیادہ بگڑتے گئے جب بھی میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو انہوں نے اپنے کانوں میں کنگلیاں تھوستی تاکہ میری آباز نہ سنے اور چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں اے میرے اللہ میں نے انہیں کھل کر بھی بلایا اور انہیں چپکے بھی ایمان کی دعوت دی مگر انہوں نے میری کوئی بات نہ مانی حضرت تو سبر کے انتہا کر دی ساڑھے نو سو سال تک قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے بدبرستی سے روکتے رہے مگر قوم اپنی زد سے نہ ہٹی اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب قوم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور غبت پرستی چھوڑنے اللہ پر اعمال نہ لانے اور اللہ کا حکمانے پر نیان نہ ہوئے تو مایوس ہو کر حضرت نے قوم کے لئے ان الفاظ میں بددعا کی اے میرے اللہ اندہ پرمانوں سے زمین کو پاک کر دے ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا کیونکہ ان میں سے جو بھی بچے گا اور زندہ ہیں سمین میں سوئے نہ فرمانی کفر شرک اور بڑائی پھلانے کے اور کچھ نہ کرے اور ان کی جو اگلی نسل ہوگی وہ بھی انہی جیسی کافر ہی ہوگی اللہ نے نح کی دعا قبول فرما لی اور فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کو عذاب دے کر حلاق کر دیا جائے اور اس کے لئے عذاب دے کیا کہ انہیں پانی میں غرق کر کے حلاق کر دیا جائے یعنی ان پر ایک طبعہ کن طوفان کا عذاب بھیجا جائے لیکن اس سے پہلے ایک کام نہایت ضروری تھا اور وہ تھا حضرت نح آپ کے گھر والوں اور دیگر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچانے کا سمان کرنا چنانچہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ایک کشتی بناو یہ حکم سنتے ہی آپ نے اور باقی مومدوں نے لکڑیاں اکھٹی کرنا شروع کر دی پھر حضرت نح سمیت سب ایمان والے کشتی بنانے میں لگ گئے قوم نح کا کافر بہت ہی برے تھے وہ جب بھی پاس سے گزرتے اور کشتی کی تیاری دیکھتے تو بجائے عبرت پکڑنے کے اور توبہ کرنے کے حضرت نح اور اہل ایمان کا مزاک اڑا دے اے نح کیا نبی بننے کے بعد اب بڑے بھی بن گئے حضرت نح بڑی سنجید کی سے جواب دے تھے آج جتنا مزاک کرنا ہے کر لو تم بہت جلد بھی تمہارے ساتھ مزاک کریں گے اور چند دنوں میں کشتی تیار ہو گئے اب تم پان دھیدنے کا بکت آ گیا شنانچہ اللہ کے حکم سے تنور سے پانی ابلنے لگا اب حضرت نح سب سے پہلے ایمان لانے والوں اور اپنے گھر والوں کو پکاننے لگے کہ جلدی سے کشتی میں سوار ہو جاؤ اور آپ نے ان سب کے ساتھ ہر قسم کے پرندوں اور چانوروں میں سے ایک ایک کو جوڑا کشتی میں سوار کر لیا مثلا شہ اور شہنی گھوڑا گھوری کبوتری وغیرہ تاکہ طوفان ختم ہونے کے بعد ان جاندروں کی نسل بھی چلنا شروع ہو جائے اس کے بعد اسمان سے نہایت خوفناک مصلدھار پارش برستے لگے اور زمین کے سارے چشمیں بھی ابرنے لگے اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور پانی کے سطح لمحہ بلمحہ بلند ہوتے لگی دون جو پانی بلند ہوتا گیا زمین چھوٹے برٹے لے پھر بہار بھی ٹوپتے چلے گیا اپنا اللہ کے نام سے سب کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی چل پڑی قوم کی ہلاکت اور حضرت نمہ علیہ السلام کا فربیٹا اب ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی کافر اور نام فرمان ڈوبنے اور غرق ہو کر ہلاک ہونے لگے اور بعض کی لاشیں بھی تیرتی نظر آنے لگی اتنے میں اچانک حضرت نمہ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کافر ہونے کی وجہ سے طوفان کی لہروں میں پوری تنہا گھرا ہوا تھا اور بچنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا آپ نے بیٹے کی محبت میں آ کر اسے آواز دی کشتی میں سوار ہونے کو کہا کہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے لیکن کافر بیٹے نے کہا ہرگز نہیں میں پہاڑ چڑ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا مگر یہ اس کی بھول تھی کیونکہ اللہ نے حضرت نمہ کو بتلا دیا تھا کہ کافر ہے اور بچنے والا نہیں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں مگر اس پہاڑوں چوٹیوں میں ڈوب گئی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نمہ کا بیٹے بھی باقی قوم کے ساتھ غرق ہو کر ہلاک ہو گیا یوں یہ ساری کافر اور اللہ کی نافرمان قوم ہلاک ہو گئی پھر اللہ نے اسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانہ بند کر دیا اور زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی پی جائے پھر اللہ کے حکم سے کشتی چودی باہار پر تہر گئی اور حضرت نمہ اور امان لانے والے سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر آئے اب اللہ کے زمین اس کے نافرمانوں سے پانک تھی کیونکہ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے اور جس جگہ یہ کشتی ٹھہری تھی اس جگہ کا موصل ہے اب یہاں سے ایک بار پھر امان اور توخید کی دابت کا آغاز ہوا ہمیں سبق کیا ملتا ہے توخید اور امان پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کا اخلاق ہے اللہ کی طرف لوگوں کو نرمی اور نلیل کے ساتھ بلانا چاہیے کیونکہ یہ دونوں باتیں دین کی دعوت کی بنیاد ہیں ہر دہری زید پیغمبروں کو جھٹلانے اور ان کا مزاق اڑانے کا انجام ہلاکت اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے تو بچوں آج ہم نے پڑھی نوح علیہ السلام کی کہانی جن کے لوگ بد پرست تھے اور یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دے تھے تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں بارش میں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کریں انہوں نے ایک کشتی تیار کریں اور جس دن سیلاب آنے والا تھے انہوں نے سارے جانوروں کو اس کشتی میں اور سارے امان لانے والوں کو اس میں بٹھا دیا اور جیسے ہی طوفان آیا سب کچھ بکھر گیا اور سارے لوگ مر گئے لاش تباہ ہو گئی اور سب کچھ تباہ برباد ہو گیا پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے ساتھ سارے جانور بھی بچ گئے تھے تو یہ تھی آج کی کہانی امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرئے گا اور نوٹیفکیشن بیل کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آپ کو کریٹیو ورلڈ کی ویڈیو سب سے پہلے نظر آتی رہیں مجھے موسیقی